موزیز دوستو میں ہوں علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین محترم کافی لوگوں کو ڈاکٹر زاکر نائک کے سامنے لا جواب ہوتے اور مضبوط دلائل کے سامنے بے بس ہوتا دیکھ کر کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر ہمیں ڈاکٹر صاحب سے مناظرہ کرنے دیا جائے تو ہم انہیں لا جواب کر دیں گے اور اسی لیے لوگ نت نئی باتیں تلاش کرتے ہیں تاکہ ڈاکٹر زاکر نائک کو اس سوال کے ذریعے زیر کر سکے لیکن علمی نعاشنائی حسد اور بکس کی وجہ سے انہیں مو کی کھانا پڑتی ہے ایسے ہی ایک ہندو شخص سنجیٹھا کو ڈاکٹر زاکر نائک سے سوال کرتے ہوئے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے علاوہ دنیا کے تمام مذاہب کی کتابیں اور صحیفیں پریکٹیکل فیل ہو چکے ہیں اگر میں چاہوں تو آپ سے اس موضوع پر کئی گھنٹے بحث کر سکتا ہوں لیکن میں آپ سے دو سوال کرنا چاہتا ہوں آپ ان کے جواب دے دیں اس شخص کا پہلا سوال تھا اسلام اور قرآن بدپرستی سے منع کرتے ہیں لیکن پھر کیوں مسلمان کعبہ کے گرد چکر لگا اور اس شخص کا دوسرا سوال یہ ہے کہ پہلے ازان اس لیے دی جاتی تھی کیونکہ گھڑی موجود نہیں تھی اور وقت کا تائین کرنا مشکل تھا لیکن آج گھڑی ہے تو پھر ازان کیوں دیتے ہیں ناظرین مدرم آپ بھی اس شخص کے سوال سنیں اس لیے اس کا اردو ترجمہ میں آپ کے ساتھ پیش کروں گا لیکن نئے آنے والے حضرات سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں ناظرین محترم ڈاکٹر زاکر نائک نے جواب کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ صحیفے فیل ہو چکے ہیں میں نے یہ کہا تھا کہ سائنسی طور پر فیل ہو چکے ہیں میں آپ کا چیلنج قبول کرتا ہوں میں آپ کی کتاب ویڈ سے کئی ایسی چیزیں بیان کر سکتا ہوں جو سائنسی اعتبار سے غلط ہیں ڈاکٹر ویلیم کیمبل نے قرآن میں تیس سائنسی غلطیاں ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور آٹھ سال تک کسی مسلمان عالم نے اس کا جواب نہیں دیا میں شکاگو میں گیا اور تمام اعتراض کا جواب دیا اور ساتھ ہی ساتھ بائبل میں اٹھتیس غلطیوں کی نشان نہیں کروائی وہ ایک کا بھی جواب نہ دے سکے اسی طرح میں نے آپ کے بڑے گروہ شری شری روی شنکر کے ساتھ بھی مذاکرہ کیا جو کہ ہندووں کے بہت بڑے سکولر ہیں لیکن وہ بھی آدھا گھنٹہ بھی نہیں نہیں ٹھہر پائے تو آپ کیسے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ مجھ سے کچھ بحث کر سکتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ طویل بحث کر کے مجھے دلائل میں لا جواب کر سکتے ہیں تو آپ اپنے سکولرز کو اپنا علم دیں تاکہ وہ مجھ سے مذاکرہ کر سکیں اگر میں آپ کے ساتھ مذاکرہ کرنے پر امادہ ہو جاؤں تو مجھے پتا ہے کہ آپ کی کوئی فالورنگ نہیں ہے آپ دس ہزار لوگ بھی گھٹے نہیں کر سکتے لیکن آپ کے جن سکولرز کے ساتھ میں نے مذاکرہ کیا ہے ان کے کروڑوں فالورز ہیں اگر آپ مذاکرہ کرنا چاہتے ہیں تو بھنبئی میں میرے کسی سٹوڈنٹس کے ساتھ کر لیں آپ ان سے مذاکرہ کر کے اپنی خواہش بوری کر سکتی ہیں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کی بات سن کر اس شخص نے کہا ہر مذہب کا احترام کرنا ضروری ہے اگر کوئی دوسرے مذہب کا شخص آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا تو اسے نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے ڈاکٹر زاکر نائک نے اس شخص کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی شخص کہے کہ دو جمع دو تین ہوتا ہے تو میں اس سے کہوں گا کہ تم غلط ہو لیکن وہ اپنی بات پر بزد ہو اور کھلے شہائد ہونے کے باوجود اپنی بات پر اٹکا رہے کہ دو جمع دو تین ہوتا ہے تب بھی وہ غلط ہی ہوگا ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ میں کسی مذہب پر تنقید نہیں کرتا میں تو لوگوں کے دل جیتنے کی کوشش کرتا ہوں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو پیار سے اپنی طرف بلاو میں آپ کو شکست دینے کا نہیں بلکہ قائل کرنے کا خواہش مند ہوں اس شخص نے یہ سن کر کہا کہ کسی کا بھی دل جتنے کا طریقہ تو انسانیت ہوتا ہے جب کوئی شخص بڑا ہو جاتا ہے تو اسے اور بھی آجزی اور انکساری سے پیش آنا چاہیے لیکن آپ کا یہ کہنا ہے کہ میں آپ سے بحث نہیں کر سکتا یہ میری سمجھ سے باہر ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ انسانیت کا مطلب یہ نہیں کہ میں اصول و ضوابط کو چھوڑ کر چلوں اگر میں آپ سے بحث کرنے لگوں تو کئی لوگوں کا حق مارا جائے گا جو کہ یہاں سوال کرنے آئے ہیں اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے اس شخص کے ابتدائی سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ کئی غیر مسلموں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اسلام بدپرستی کی مضمت کرتا ہے تو پھر کیوں مسلمان کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں بھائی کوئی مسلمان کعبہ کو سجدہ نہیں کرتا بلکہ کعبہ کا قبلہ کا تائین ہے یہ ایک سمت کی نشاندہی کرتا ہے ہم مسلمان اتحاد امت پر یقین رکھتے ہیں اگر اتحاد نہ ہو تو کوئی شخص مشرق کوئی مغرب کوئی شمال اور جنوب کی طرف مو کر کے سجدہ کرنا شروع ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جہاں کہیں بھی ہو کعبہ کی طرف مو کرو تو گویا کعبہ قبلہ سمت ہے ہم حج عمرہ کے لئے جاتے ہیں تو کعبہ کے گرتواف کرتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اگر میں منتقی انداز سے دیکھوں تو ہر دائرے کا ایک نکتہ ہوتا ہے تو ہم جب کعبہ کے گرتواف کرتے ہیں تو منتقی طور پر ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ میں اب آپ کے دوسرے سوال کی طرف آتا ہوں حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ہجرِ اسود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ پتھر مجھے نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان میں اس لیے ایسے چونتا ہوں کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا ہے یہ ایک بہانی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ مسلمان کعبہ کی پرستش نہیں کرتے آپ سے سلم کے دور میں مسلمان کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر ازان دیتے تھے کوئی بھی بھد پرس بھد پر کھڑا نہیں ہوگا اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے اس شخص کے دوسرا سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ازان دینے کا مقصد یہ ہے کہ تمام لوگوں کو پتا چل جائے کہ نماز کا وقت ہے مجھے بتائیں کہ جب سب کے پاس گھڑی موجود ہے تو پھر سکور میں بیل بجا کر کیوں بتایا جاتا ہے کہ اس پیریٹ کا وقت ختم ہو چکا ہے تب کوئی نہیں کہتا کہ ہمارے پاس گھڑی موجود ہے ہمیں پتا چل جائے گا جب پیریٹ ختم ہوگا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نماز کے لئے لوگوں کو اگھٹا کیا جانے کا معاملہ درپیش ہوا تو لوگوں نے مختلف مشورہ پیش کیے سب کی اتفاق رائے سے یہ تیپ آیا کہ انسانی آواز میں سب کو بھلایا جائے اگر آپ ازان کے الفاظ کا ترجمہ کریں تو یہ ایک پیغام ہے جس کے ذریعے لوگوں کو اللہ کے بھلایا جاتا ہے اور فجر کی ازان میں کہا جاتا ہے کہ نماز نین سے بہتر ہے یہ سن کر میں اٹھ جاتا ہوں اگر کوئی بیل یا ڈرم کے ذریعے لوگوں کو نماز کے لئے بھلایا جاتا تو لوگ کبھی بھی غور و فکر نہ کرتے ڈاکٹر زاکر نائک نے اپنی بات کا اختتام کرتے ہوئے کہا کہ آج کل کے جدید دور میں بھی کوئی شخص مکمل طور پر وقت کا تائیو نہیں کر سکتا کہ سورج کے طلوع ہونے اور غروب ہونے کا وقت کیا ہے دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ